اپنے ذہن میں سے اپنے گھر کا پورا خیال ختم کر کے آنا میں امی کے گھر میں آٹھ بجے اٹھتی تھی یہاں بھی آٹھ بجے اٹھتی ہوں بولے تو واپس چلے جاتی بات سمجھ میں آئی امی کا گھر تمہاری راجدھانی تھی آٹھ بجے نہیں آٹھارہ بجے اٹھے تو بھی چلتا تھا یہ سسرال ہے یہ سسرال ہے اور یا سسرال میں تم خادم بولے میں خادمہ ہوں کیا نہیں خادمہ نہیں ہے مگر سسرال کیا کرتا تمہارے کو ایک امید کے ساتھ لے کے آتا کہ تم آئیں گے تو ہماری خدمت کریں گے اور ہمارے بیٹے کا ہمارے گھندان کا ہمارے گھر کا تم اچھی طریقے سے ذمہ داری سمال کے نام روشن کریں گے یہ سہن سے آتے اور تم کو یہاں آنے کے بعد اللہ جب تک ماں باپ کے گھر میں رکھا تو بیٹی بیٹیچ تھی بیٹی بیٹیچ تھی 35 سال کی بھی ہو گئی تو بیٹیچ تھی 55 سال کی بھی ہو گئی تو وہاں بیٹیچ تھی وہاں سے نکل کے یہاں آئی 18 سال کی عمر میں آئی 20 سال کی عمر میں آئی 25 سال کی عمر میں آئی یہ آتے کے ڈگری ملتی بولے کیا ماں بنتے ماں کے گھر میں پوری زندگی رہی تو خدموں کے نیچے جنت نہیں آتی سسرال کو آتے کی آتی اس لیے سسرال کو آئے تو خدمت کرنا ڈگری ملتی پڑھے تو پاس ہوتے خدمت کرے تو ماں بنتے بات سمجھ میں آئی دوستو پھر اچھی خدمت کر کے سنبھل کے رہے تو ڈگری اور بڑھتی ختم نہیں ہوتی بلے کیا اب تک ماں تھے اب ساس بنتے بات سمجھ میں آئی ارے واہ اس پہ بھی نارے لگ رہے لگا دو ذرا تو پھر کیا ہوا پھر ختم نہیں ہوتی اور اچھا چلتے رہے سسٹم مست چلا تو کیا ہوتا اور ڈگری بڑھتی بلے وہ کیا ملت صاحب بلے دادی بن جاتے جی دادی بن جاتے بلے اور ڈگری بڑھتی بلے ملت صاحب وہ کیا شوہر خوش تھا خاندان تم سے خوش تھا تمہاری بہویں تمہارے رشتدار تم سے خوش تھے تو مرتے ہی جنت میں جگہ مل جاتی ڈگریان بڑھتی رہتے تو بہو آئی تو خاندان کو خالص ذہن لے کے آنا شرط نہ لگا کہ نہیں آنا میں آٹھ بجے چھٹوں گی میں ایک ٹیم کے اچھ بڑھتن دھوں گی دو ٹیم کے اچھ کپڑے دھوں گی میں یہ اچھ کروں گی وہ اچھ کروں گی یہ شرط لگا کہ ہمارے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور بہو جان بھی بولتے بیٹی اگر کچھ بولے لگا تمہیں کو کال کرو وہ کال کرانا تھا تو بھیج تیج کئی کجی یہ بہت خطرناک لوگاں ہیں میرے بھائی انہوں ٹائگر ہے ٹائگر ہی اپنے گھر میں وہاں نہیں بیٹی کو ایسی تعلیم دینے والا باپ لانتی ہے اللہ کی نظر میں دوزخ کا حق دار ہے وہ باپ جو بیٹی کو ایسی تعلیم دیتا بیٹی کال کر دے میں آ جاتا ہوں کیا کرتے لاکھیں بٹھا لیتے دوستو پیارے گزرگار دوستو بیٹی گھر کو جاتی ہے خدا کی خسم دامات کے بھروسے پہ بیٹی کو مت چھوڑو سمدھاوے کے بھروسے پہ بیٹی کو مت چھوڑو بیٹی کو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پہ چھوڑو تمہاری بیٹی جب جب مصیبت سے گزرے گی تم مدد کو نہیں جا سکتے مدینے والا مصطفیٰ مدد کو آ جائے گا خالق کائنات مدد کو آ جائے گا جس بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پہ گھنگٹ اڑا کر ویدا کرتا ہے دیکھ لے وہ بیٹی کبھی رسوہ نہیں ہو سکتی ہر میدان میں اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے پھر بلاؤ یہ ٹاپک رکھ کے تو میں اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں مگر میں بتا رہا تھا یہ بھی ہم لوگاں بول سکتے مگر نہیں بولتے کئی کو کیونکہ جان ٹینشن جس مسئلے میں چل رہا وہ مسئلے پہ بولنا کتے ہیں نہیں